بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ مسلح علی محمد و معلی آل محمد و مبارک وسلم میرے معزز ناظرین و سامعین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ آج کی گفتگو خاجہ کمرو دین سیالوی رحمت اللہ تعالی کے حوالے سے ہے حضرت خاجہ کمرو دین سیالوی رحمت اللہ تعالی کے حوالے سے ہے اور حدیث کے طلبائے کرام کو تو دورانے درس پڑھانے کے دوران ہی ایک سید آل رسول شخص آئے اور خاجہ کمرو دین سیالوی رحمت اللہ تعالی سے ملاقات کے لئے ہیں وہ بظاہر باشرہ نہیں تھے داڑی پگڑی ٹوپی امامہ کرتہ جبہ دستار تسبیح یہ شرعہ کی کوئی بھی چیز ان پر بظاہر نظر نہیں آ رہی تھی تو خاجہ کمرو دین سیالوی رحمت اللہ تعالی نے حدیث کتاب کو بند کیا اور اس آل رسول شخص کی اکرام کے لئے کھڑے ہوئے ان کو بٹھایا ان سے ہم کلام ہوئے خوش طبی کی باتیں ہوئیں ان کی توازو کی کچھ نمہوں بعد وہ چلے گئے جب چلے گئے تو علماء اکرام جو اس وقت درس میں شریع کے درس تھے پڑھ رہے تھے وہ کہنے لگے کہ حضرت ایک شخص کے اکرام کے لئے آپ نے حدیث رسول کو چھوڑا اس کا سبب کیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ وہ آنے والا شخص کوئی عام نہیں تھا وہ آل رسول تھا وہ سید تھا وہ خاندان نبوت کا فرد تھا اس لئے میں نے اس کا اتنا اکرام اور احزاز کیا تو علماء اکرام کہنے لگے کہ حضرت بے شک وہ آل رسول تھا بے شک وہ نبی پاک کے خاندان کا فرد تھا لیکن اس پر کوئی ظاہری طور پر شریعت کے آداب نظر نہیں آ رہے تھے وہ کوئی آلم محدث مفقر تو نہیں تھا اس کی داڑی نہیں تھی اس کی پگڑی نہیں تھی اس کی جببہ و دستار نہیں تھا آپ نے پھر بھی اس کا اتنا اکرام کیا تو آپ نے علماء اکرام کو سمجھانے کے لئے کیا خوبصورت انداز اپنایا آپ نے فرمایا کہ ایک شخص سے فرمایا کہ ایک تعلیم سے فرمایا کہ تم زمین پر مٹی پر خات پر لکھو لفظ خنزیر اس نے لکھ دیا چھڑی سے یا انگلی سے لفظ خنزیر تو آپ نے علماء اکرام سے فرمایا کہ فردن فردن ہار کوئی اپنا جوتا اٹھائے اور اس لفظ خنزیر پر مارے آریک اٹھتا رہا جوتا مارتا رہا تو جب مکمل ہوگی یہ بات تو آپ نے فرمایا کہ قرآن مجید لے کے آجاؤ ایک طالب علم گئے اور قرآن مجید لے کے آئے فرمایا اس سے سورہ بکرہ نکالو وہ نکالی فرمایا اس میں لفظ خنزیر نکالو وَلَحْمَ الْخِنزیر جہاں پر وَن سیونٹی تھری آیت کے اندر آتا ہے نَوَحْرَمَا عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَدَّمَا وَلَحْمَ الْخِنزیر وہ لفظ نکالا فرمایا ابوئی جوتا اٹھا کر اس لفظ پر مارنے کا کوئی تصور کر سکتا ہے تو سب نے کہا اَسْتَغْفِرُ اللَّهُ نَعُذْبِ اللَّهُ ایسا تو سوچنا بھی کفر ہے ایسا تو کرنا تو در کنار خیال لانا بھی کفر ہے قرآن کی توہین ہے آپ نے فرمایا کیوں توہین ہے ادھر بھی لفظ خنزیر لکھا ہے ادھر بھی لفظ خنزیر لکھا ہے ادھر تم نے جوتا مارا ہے ادھر سوچا بھی نہیں ہے سوچنا گوارا بھی نہیں کرتے کیوں کہنے لگے اس لیے کہ یہ قرآن میں آگیا ہے ہے لفظ خنزیر لیکن قرآن میں آگیا ہے آپ نے فرمایا یہی بات تو تم نے سمجھانی تھی کہ اگر لفظِ خنزیر وہ زمین پر لکھا جائے اس کا مقام الگ ہے اگر وہ قرآن کے اندر آ جائے اس کی تلاوت کرنے والے کو اللہ تعالیٰ پچاس نیکیاں عطا فرماتا ہے تو اسی طرح آلِ رسول کا فرد اگرچہ وہ شریعت کے ظاہری عذاب کے ساتھ نہیں آیا تھا تا وہ آلِ رسول تھا تا وہ سید وہ جو آلِ رسول میں آ گیا تو اس کا عدو اور احترام کرنا ہم پر واجب ہو گیا یہ ہے اللہ والوں کے سمجھانے کا انداز یہ ہے ان کا اہلِ بیس محبت اور عقیدت اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو زمانے میں شیخ الاسلام جیسے عظیم لقب سے عطا فرمایا نوازا